اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سواد کی جید علماء کرام و پوری ایک گروپ بیٹی ہوئی ہے ان میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کی رکن جامعہ مظہر علوم کی محتمیم مولانا قاری محمد طائر صاحب دامت برکاتہم اور مولانا عبدالوہد صاحب دامت برکاتہم مولانا مان الملک دامت برکاتہم مولانا مفتی صنع اللہ صاحب مولانا قاری علی محمد صاحب دامت برکاتہم صاحب ادارہ معارف القرآن کراچی مولانا واجد فاروق صاحب ادارہ معارف القرآن یہ سب رفاہی خدمات میں مصروف ہے اور یہ حضرات جامعہ مظہر علوم اور باقی مدارس کے علماء کرام الحمدللہ گزشتا ایک ہفتے سے بہت یعنی ایک مشقت اور محنت کے ساتھ دور دراز کے علاقوں پہلے گروں کی صفائی کی پھر دور دراز کے علاقوں میں یہ گئے اور الحمدللہ اپنے نگرانی میں راشن تقسیم کر رہے فوٹو سیشن کے بغیر کسی کو تصویر نہیں لینے دیتے کسی متاثر کی جو کہ اس وقت کی سب سے بڑی وبا ہے عزت نفس مجرور نہیں کرتے اور اسی طریقے سے ترغیب دے کر اور آپ کا جو تعاون ہے وہ صحیح مستحق تک پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے دارلوم چھوڑ کر درس و تدریز بخاری قال اللہ قال الرسول چھوڑ کر اس وقت خدمت خلق میں مصروف ہے تو یہ ابھی مانکیال کی طرف اور دور دراز کے علاقوں کی طرف راشن لے کر جا رہے ہیں گاڑی بر کر اور خود یعنی دور دراز سفر کر کے تقسیم کر رہے ہیں ہم ان سے ذرا رائے معلوم کریں گے حضرت مولانا قاری محمد طائر صاحب دامت برکاتہم کیسی کچھ مختصر بتائے کیا چل رہے ہیں الحمدللہ اس وقت مولانا سلیم صاحب کے گویا کے سرگردگی میں اور یہاں کی جو علماء حضرات ہیں ان کی روحی روا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا سلیم صاحب انہی کی جائنا یہ سب خدمات ہیں تو الحمدللہ روز باروز ہم جا رہے ہیں اور جو بھی حضرات جو دے رہے ہیں اور تعاون فرما رہے ہیں تو الحمدللہ مستحقین تک ہم وہ احسن طریقے سے وہ پہنچا رہے ہیں تو مزید بس یہ یہ ہے کہ اپنے تعاون ان کے ساتھ وہ جاری رکھیں الحمدللہ آپ کا جو تعاون ہے وہ صحیح معلوم مستحقین تک وہ پہنچ رہے ہیں بہت شکیم ابباسی صاحب کراچی سے تشریف لائے ہیں خدمت کیلئے آپ بھی کچھ مختصر فرمائیں مولانا علی محمد صاحب مصنف بھی ہے مدرس بھی ہے جامعہ عمر بن عبدالعزیز کے یہ بھی مصروفی عمل ہے اپنے ساتھی وہ سمیت کچھ مختصر فرمائیں الحمدللہ کئی دن سے آپ جس طرح آپ نے فرمایا الحمدللہ سواد کے گھروں کے سفی ساتھیوں کی تعاون سے کیا اور یہ تیسرے دن ہے ہم جا رہے ہیں بلکہ چودہ دن ہے ہم وہ ان علاقوں کی تعاون جا رہے ہیں جو سامان تخصیم کر رہے ہیں الحمدللہ حسن طریقے سے اچھے طریقے سے اور جن کو دے رہے ہیں ابھی تک ہم نے کسی کی تصویر بھی نہیں لے الحمدللہ مولانا بشیر احمد صاحب دامت برکاتہ ہم اپنے مقتدیوں کو اٹھا کر ابتدہ میں چالیس بندوں کو لے کر آئے تھے اور گھروں کو صاف کیا یہ بھی موجود ہے حضرت آپ بھی بڑھ فرمائے اپنی اکابر کے زیر انگیری خدمت کر رہے ہیں سب کو دخواست کر دے ہیں اپنی اکابر پر اعتماد کر کے ان کی اپنی جو امانتیں وغیرہ ہیں سیلاف زدگان کو پہنچانے کے لئے اپنی اکابر پر اعتماد کر ان کو حوالے کردے صاحب اور چفاف طریقے سے وہ حوالے کر دے ہیں جزاک اللہ مولانا واجد فاروق صاحب دامت برکاتہ جزاک اللہ جی ہم یہاں پر زلزلہ کشمیر کے زلزلے کے بعد ہیں آج ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پر علماء کرام کی قیادت میں یہاں پر بہت اچھا کام ہو رہا ہے درام عارف القرآن کی طرف سے ہم ریلیف لے کر یہاں پر پہنچے اور ہمیں یہ الحمدللہ اعتماد ہے کہ ہم یہ جو ریلیف لے کے آئے ہیں مستحقین تک صحیح مانوں میں پہنچ رہی ہیں ہم اس پر تمام احباب کا بھی شکریہ دیں مولانا عبداللہ حد صاحب آپ مختصر فرمائے آپ نے بڑی خود خدمت کی اللہ آپ سے راضی ہو آپ کی ویڈیو بہت چلی ہے ملنگوں جیسے لگی ہوئی تھے لوگوں نے دیکھی آپ کچھ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مدارس میں عملی طور پر میدان میں لگے ہوئے ہیں اپنے استاذوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہمیں خوشی ہے اور الحمدللہ مستحقین تک صحیح کریقی سے امداد پہنچ رہا ہے اللہ خبول کرم مولانا مفتی صنع اللہ صاحب جزاکم اللہ تو حضرات یہ دیکھو یہ ان علماء کی دعاوں کی برکت ہے جو سب لوگ یہاں متوجہ ہیں اور یہاں پہ تعاون کر رہے ہیں لوگ گروں سے بیج رہے ہیں بساجد سے مولانا مال الملک صاحب دعوت برکاتہم آپ سے بھی اللہ راضی ہو ان علماء کی نگرانی میں یہ سب کو چھل رہا ہے ان حضرات کے ہاتھوں میں آپ ان سے الگ ملیں اور ان سے رابطہ کریں ان کو ایک گر کی کہانی کا پتہ ہے ان کو بیوہ کا بھی پتہ ہے یتیم کا بھی پتہ ہے جس کا گر بہ گیا ہے ان سب کے پاس سٹوریا ہے یہ فیلڈ میں جا رہا ہے ہم تو یہاں بیٹے ہوئے ہیں لیکن یہ کل لالکو پدری سخرا اس طرف گئے تھے اس سے پہلے کئی اور پہنچی تھے آج بہرین کی طرف جا رہے تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان کو پوری تفصیلات ہر ہر گر کی کہانی ان کو معلوم ہے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو جزاکم اللہ خیر السلام علیکم